آگے سبق دیکھئے بھائی اچھا بھائی مساقات کا باب ہم نے گزشتہ سبق میں شروع کیا تھا بھائی اور میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ مساقات بعینی ہی وہی مزارعت ہے فرق صرف اتنا ہے کہ وہاں زمین جو ہے وہ بٹائی پر دی جاتی ہے فصل کے لیے اور یہاں باغ جو ہے یعنی اس کے درخت وہ باغ دیا جاتا ہے کچھ پھلوں کے عیوز معینہ پھلوں کی مقدار کے عیوز کہ مثلا آپ اس کو نصف دیں گے یا سلس دیں گے یا روبو دیں گے اور انہوں نے آپ کو یہ بھی بتلایا تھا کہ اس کا حکم اور اس میں اختلاف اور اس کی شرائط وہی ہیں جو مزارعت کے اندر تھیں البتہ وہ شرطیں جو یہاں جاری نہیں ہو سکتی ان کا اعتبار نہیں مثلا مزارعت میں بیج کی بھی شرط تھی کہ کون سا بیج ہوگا اور کون بیج دے گا لیکن یہاں تو درخت تیار کھڑے ہیں کسی بیج وغیرہ کی ضرورت نہیں لہٰذا بیج کی شرط یہاں نہیں ہوگی نہ اس کی جنس بیان کرنے کی شرط ہوگی اور نیز امام شافر احلا کا مذہب بھی انہوں نے ذکر کیا کہ ان کے نزدیک مساقات جائز ہے اور مزارعت جائز نہیں ہے البتہ وہ فرماتے ہیں کہ مساقات کے زمن میں مزارعت بھی جائز ہے باغ کے درختوں کے درمیان فاصلہ ہے اگر باغ کا عاقد کرتے وقت اگر آپ الزمین کا بھی عاقد کر لیتے ہیں کہ یہاں پر وہ فصل لگائے گا تو پھر یہ اصل عاقد تو ہوا مساقات نے اور طبعا مزارعت بھی جائز ہو جائے گی الگ سے الیدہ سے مستقلا مزارعت کا عاقد کرنا ان کے نزدیک سیرے سے جائز ہی نہیں ہے وہ فرماتے ہیں کیونکہ اس باب میں اصل جو ہے وہ مزاربت ہے جس پر تمام فقہ کا اتفاق ہے کہ وہ جائز ہے اور مزاربت کے اندر مال ایک کا ہوتا ہے محنت دوسرے کی ہوتی ہے اور نفع آپس میں تقسیم کرتے ہیں تو مساقات میں بھی اسی طرح ہے باغ اور درخت ایک کے ہیں اور محنت دوسرے کی ہے اور جو نفع یعنی پھل حاصل ہوا اس کو آپس میں تقسیم کرتے ہیں جبکہ مزارعت میں ایسا نہیں ہے مزارعت میں تو اگر خالص نفع تقسیم کرنے کی شرط لگائی تو مزارعت تو پھر فاسد ہو جائے گی کہ اگر بیج والا کہتا ہے میں پہلے اپنا بیج علیدہ کروں گا باقی میں ہم شریک ہوں گے جو نفع ہے صرف اس میں شریک ہوں گے تو پھر تو ہو سکتا ہے فصل ہی اتنی ہو کہ صرف بیج اتنی فصل حاصل ہو تو اس میں تو شرکت ہے ہی نہیں تو یہ ایسی شرط ہے جو شرکت کو ختم کر دیتی ہے لہٰذا مزارعت میں یہ جائز نہیں جب مزارعت میں یہ جائز نہیں تو مزارعت کی مشابہت مزاربت کے ساتھ زیادہ نہیں کس کی زیادہ مشابہت ہے مساقات اس لئے وہ فرماتے ہیں مساقات جائز ہے اسی طرح انہوں نے آپ کو یہ بھی بتلایا کہ مساقات میں مدت کا بیان کرنا بھی ضروری نہیں ہے بغیر مدت کے بھی صحیح ہو جائے گی اور یہ استحساناں ہے قیاس تو یہ تقاضی کرتا ہے کہ مدت بیان کی جائے بھئی ورنہ تو مدت مجھول رہے گی لیکن استحساناں یہاں جائز ہے بغیر مدت کے بھی اس لئے کیونکہ پھلوں کے پکنے کا وقت معلوم ہوتا ہے جبکہ ادھر فصلیں فصلوں کے تو موسم بھی مختلف ہیں ایک علاقے میں ایک وقت میں ہوتی ہے دوسرے علاقے میں کچھ تاخیر سے ہوتی ہے اس سے اگلے علاقے میں مزید تاخیر سے ہوتی ہے تو وہاں چونکہ وقت متعین اور معلوم نہیں ہوتا اس لئے متعین کرنا پڑتا ہے اور پھر یہ بھی بتلایا تھا کہ جب بغیر مدت ذکر کیے مساقات کا عقد کر لے گا تو پھر جو پہلا پھل حاصل ہوگا آ جائے گا درختوں پر پہلی مرتبہ اس کے پاک جانے پر یہ عقد ختم ہو جائے گا بات سمجھ میں آ رہی ہے پہلے موسم کے نیرے یعنی پھل تو ہر سال اس موسم میں وہ پھل اس درخت پر لگتا ہے اور آپ نے بغیر مدت بیان کی عقد کر لیا عقد کر لیا تو اس صورت میں جو پہلے موسم میں پہلی مرتبہ جب پھل آ جائے گا تیار ہو جائے گا تو یہ عقد مکمل ہو جائے گا اگلے موسم میں دوبارہ جب پھل آئے گا اس کے لئے علیدہ عقد کرنا پڑے گا اور انہوں نے آپ کو یہ بھی بتلایا کہ رتبہ جو ہے یعنی وہ جو چارہ ہے اس کے بیج کا پکنا اسی طرح ہے جیسے پھل کا پکنا تو جیسے پھل کے پکنے کے اندر مساقہ درست تھی اسی طرح یہ چارہ جو سبز گھاس ہے خاص قسم کی اس کے اندر بھی بیج کے پکنے تک عقد مساقہ کرنا صحیح ہے اور اگر ایسی مدت کی شرط لگائی جس میں پھل پکتا ہی نہیں تو یہ عقد ہی فاسد ہو جائے گا اور اگر ایسی مدت کی شرط لگائی جس میں کبھی پھل پک جاتا ہے اور کبھی نہیں پکتا ہے یعنی دونوں احتمال ہیں پھل پکنے کبھی اور نہ پکنے کبھی تو اس صورت میں کہتے ہیں کہ عقد صحیح ہو جائے گا اور اگر اسی وقت کے اندر اندر پھل پک گیا تو شرط کے مطابق اس کو تقسیم کر لیں گے اور اگر اس وقت میں پھل پک کر تیار نہیں ہوا ابھی پختہ نہیں ہے تو پھر جو زائد مدت لگے گی اس زائد مدت میں عامل کو عجرِ مثل دیا جائے گا مثلاً بیس دن اوپر لگے تو بیس دن کی اس کی محنت کا عجرِ مثل دیا جائے گا اور اگر تیس دن لگے تو تیس دن جو زائد ہیں ان کا عجرِ مثل اس کو دیا جائے گا بھئی اور یہ بھی یاد رکھیں کہ مزارعات کے اندر جب زائد دن لگتے تھے تو اس کو عجرِ مثل بھی ملتا تھا اور زمین کا کرایا بھی دینا پڑتا تھا جتنے حصے میں اس کی فصل ہوتی تھی لیکن یہاں درختوں کا کرایا نہیں ہوگا یہ کہے کہ مجھے درختوں کا بھی کرایا دو بھئی مزارعات میں زمین کا کرایا وصول ہوتا تھا تو درختوں کا بھی مجھے کرایا دیا جائے گا نہیں بھئی زمین سے تو بہت سے کام لیے جا سکتے ہیں اور درختوں کو اگر خالی بھی کر دیا جائے تو کیا اسے کوئی اور کام لے سکتا ہے وہ درختوں سے نہیں تو لہٰذا یہاں پر درختوں کا کرایا نہیں ہوگا کیونکہ درخت پھل ہی کے لیے لگائے جاتے ہیں اور تو ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا تو جو زائد مدت ہے عامل کو اس کی عجرت دی جائے گی لیکن باغ والے کو درختوں کا کرایا نہیں دیا جائے گا جی اب آگے دیکھئے بھئی کہتے ہیں اب کن کن پھلوں سبزیوں وغیرہ میں مساقات کا عقد صحیح ہے کہتے ہیں وَتَصِحُ عَقْدِ مُسَاقَات صحیح ہے فِلْكَرْمِ انگوروں میں کرم کسے کہتے ہیں انگور کو بھئی راساکن ہے بھئی فِلْكَرْمِ انگوروں میں کرم انگور کو بھی کہتے ہیں اور انگور کے درخت کو وہ جو اس کی بیل ہوتی ہے اس کو بھی کہتے ہیں تو یہ انگور میں بھی صحیح ہے عَقْدِ مُسَاقَات وَشَّجَرِ اور درختوں میں بھی صحیح ہے درخت وغیرہ کوئی رتاب کہتے ہیں بھئی سبزیاں ترکاریاں جن سے سالن بنایا جاتا ہے اور سبزیوں میں بھی صحیح ہے اصول جمع ہے اصل کی اور اصل کہتے ہیں جڑ کو درخت کی جو جڑ ہوتی ہے اور بازن جان کہتے ہیں بینگن کو تو عقد مساقات صحیح ہے کس میں؟ بینگن کی جڑوں میں بھی عقد مساقات صحیح ہے آپ حیران ہوں گے یوں کہہ دیتے ہیں کہ بینگن میں بھی صحیح ہے یہ کیا کہہ رہے ہیں بینگن کی جڑوں میں بھئی دراصل یہ جس علاقے میں بینگن ہوتے ہوں وہ ہی آپ کو صحیح سمجھا سکتا ہے یہ جو بینگن ہے اس کا پودا ہوتا ہے بھئی اور اس پودے پر بینگن لگتے ہیں اور بینگن جب پک کر تیار ہو جاتے ہیں بینگن اتار لیے جاتے ہیں اور پودے کو بھی توڑ کر اتار ختم کر دی اتار لیا جاتا ہے جس کام میں بھی آ جائے چھارے کے طور پر یا کسی بھی کام میں آ جائے تو اب صرف وہ بینگن کا جو چھوٹی سی ڈنڈی رہ گئی زمین کے اوپر چھوٹا سا تنہ وہ چھوٹا سا تنہ رہ گیا اور نیچے زمین میں اس کی جڑے ہیں اس کو پھر اسی طرح چھوڑ دیتے ہیں رہنے دیتے ہیں پھر اگلے سال جب وہ موسم آئے گا اسی تنے سے پھر بینگن کا پودا اگے گا اور اس پر پھر دوبارہ بینگن لگ جائیں گے بھئی صورت سمجھ میں آ گئے تو اس لیے کہا بینگن کی جڑوں میں کیونکہ اس کی جڑے باقی چھوڑ دی جاتی ہیں اب یہ جڑے کوئی کسی کو مساقات کا عقد کرتا ہے کہ تم نے ان کا خیال رکھنا ہے پودے آئیں گے کوئی جانور وغیرہ ان کو خراب نہ کریں ان کی حفاظت کرنی ہے ان کو سہراب پانی پلانا ہے اور چیزوں کی اصلاح کرنی ہے تو یہ بینگن کی جڑوں میں یہ عقد مساقات کرنا صحیح ہے بات سمجھ میں آ گئی یہ معنی ہے وَأُصُولِ الْبَازِنْ جَانِ اور عقد مساقات صحیح ہے بینگن کی جڑوں میں وَنَّخْلِ اور خجور میں خجور کے بارے میں عقد مساقات کرتا ہے خجور پر پھل آئے گا پکے گا خجوریں تیار ہوں گی تو اس میں بھی صحیح ہے وَإِنْكَانَ بَاقِيَتًا اگر وہ جو باقی ہے سمارن وہ پھل ہو یعنی دخت پر چاہے پھل لگ چکا ہے اب آپ عقد مساقات کرنا چاہتے ہیں کسی کے ساتھ کہتے ہیں ہاں بھئی ابھی بھی آپ کر سکتے ہیں عقد مساقات یہ ضروری نہیں کہ پھل کے آنے سے پہلے ہی آپ عقد مساقات ضرور کریں گے نہیں نہیں سب سے پہلے پھول آئتے ہیں اور پھر پھولوں سے پھل بنتے ہیں تو چاہے پھل لگ چکے ہیں تو بھی عقد مساقات آپ کر سکتے ہیں مگر مگر اس میں یہ ضروری ہے کہ پھل اپنی پوری پورے طور پر بنا نہ ہو پورے طور پر بنا نہ ہو اگر پھل پورا بن گیا پک گیا اب عقد مساقات کا کیا مانا بھئی اگر پھل پورا بن چکا ہے پک چکا ہے پھر تو عقد مساقات نہیں بھئی اب تو پھل تیار ہو گیا ہے اب عامل کے محنت کا اثر اس میں ظاہر ہی نہیں ہوگا ہاں پھل چھوٹا ہے یا کچھا ہے تو اب عامل اس کا خیال رکھے گا اور پھل آہستہ آہستہ پکتا چلا جائے گا تو اب اس کی محنت اور اس کا عمل اس میں ظاہر ہوگا بھئی بات سمجھ میں آرہی ہے مساقات صحیح نہیں اس سے پہلے چاہے پھل کچھ بن بھی چکا ہو تو بھی عقد مساقات صحیح ہے یہ معنی ہے وَإِنْكَانَ بَاقِيَتًا سَمَرًا اگرچہ وہ جو باقی ہے وہ پھل ہو لا مدرکن پکا ہوا نہ ہو پختا نہ ہو میں نے بتایا اَدْرَكَ يُدْرِكُ اِدْرَاک کا کیا مانا ہے اَدْرَكَ سَمَرُ پھل پختا ہو گیا تو اسی سے اس میں فاعل مدرک کا کیا مانا ہوگا تیار پھل پکا ہوا پھل پختا پھل تو مدرک پڑنا اس کو مدرک نہیں تو لا مدرکن پکا ہوا نہ ہو پختا نہ ہو کل مزارعتی جیسے کس میں تھا مزارعت میں وہاں پر بھی فصل آگئی آپ عقد مساقات کر سکتے ہیں لیکن اگر پوری تیار ہو گئی اس کے بعد عقد مساقات درست نہیں ہے کہتے ہیں ہاں عزا عیندنا یہ ہمارے نزدیک ہے وعیند شافعی رحمہ اللہ تعالی لا تصحو الا فلکرم والنخیل امام شافع رحم اللہ فرماتے ہیں کہ عقد مساقات صحیح نہیں ہے سوائے انگور کے اور کھجور کے صرف انگور میں اور کھجور کے درختوں میں صحیح ہے اور چیزوں میں نہیں وہ دراصل دلیل میں حدیث پیش کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے جو خیبر کے یہود تھے ان سے یہ عقد مساقات کر لیا تھا اور ان کے جو انگور اور کھجور کے درخت تھے اس پر عقد مساقات کیا تو لہذا چونکہ یہ حدیث سے ثابت ہے اور حدیث میں صرف انہی دو چیزوں کا ذکر ہے لہذا انہی میں عقد مساقات جائز ہے اور چیزوں میں جائز نہیں ہے کہتے ہیں وَإِنَّمَا تَسِحُ فِيهِمَا بِحَدِيثِ خَيْبَرَا ان دونوں میں ہی عقد مساقات صحیح ہے حدیثِ خیبر کی وجہ سے وَفِي غَيْرِهِمَا بَقِيَ عَلَى الْقِيَاسِ اور باقی چیزوں کے اندر یہ مساقات باقی رہے گی اپنے قیاس پر کس پر؟ قیاس پر باقی ہے اور قیاس تو یہی تقاضہ کرتا ہے کہ یہ جائز نہیں ہونا چاہیے جیسے امام آزم ابو حنیفہ رحم اللہ فرماتے ہیں کہ نہ مزارعت جائز اور نہ مساقات جائز ہے کیونکہ قفیض التحان پایا جا رہا ہے قفیض التحان کا معنی ہے کہ عامل کی محنت سے عامل کے عمل سے جو چیز حاصل ہو رہی ہے وہ ہی اس کو بطور اجرت کے دی جا رہی ہے تو کہتے ہیں وَفِي غَيْرِهِمَا بَقِيَعَ عَلَى الْقِيَاسِ اور باقی چیزوں کے اندر ان دونوں کے علاوہ کے اندر یہ مساقات اپنے قیاس پر باقی رہے گی یعنی حرام ہے وَعِنْدَنَا تَسِحُ فِي جَمِعِ مَا ذُكِرَا اور ہمارے نزدیک مساقات صحیح ہے ان تمام چیزوں میں جن کو ذکر کیا گیا انگور، درخت ہیں، سبزیاں ہیں بینگن کی جڑے ہیں، خجور وغیرہ ان سب میں کیا ہے عقد مساقات؟ صحیح ہے بھئی کیوں صحیح ہے؟ حدیث میں دو چیزوں کا ذکر ہے کہتے ہیں لِحَاجَتِ النَّاسِ لوگوں کی حاجت کی وجہ سے لوگوں کی حاجت کی وجہ سے اور حضور علیہ السلام نے جو خیبر والوں کے ساتھ معاملہ فرمایا تو خیبر والے صرف خجور اور انگور میں ہی مساقات نہیں کرتے تھے وہ سبزیوں میں بھی مساقات کرتے تھے اور نیز حدیث سے جب اتنا پتا چل گیا کہ عقد مساقات جائز ہے تو حاجت صرف خجور اور انگور میں ہے یا باقی چیزوں میں بھی ہے باقی چیزوں میں بھی حاجت ہے ہر طرح کی فصلے ہوتی ہیں سبزیاں ہوتی ہیں پھل ہوتے ہیں تو ان سب میں بھی جب جواز پتا چل گیا جواز کا ایک جگہ یا دو جگہ جواز کا پتا چل گیا تو اسی پر قیاس کرتے ہوئے باقیوں میں بھی وہ جائز ہوگا کیونکہ حاجت صرف ان دو چیزوں میں نہیں ہے حاجت تو سب کو شامل ہے یہ معنی ہے کہتے ہیں لحاجت ان ناسی لوگوں کی حاجت اور ضرورت کی وجہ سے سمعیدہ ساحت پھر جب عقد مساقات صحیح ہو جائے عقد مساقات صحیح ہو جائے تو وہ صحیح ہوگا اگرچہ پھل درختوں پر لگا ہوا ہو مگر یہ کہ پھل پکا ہوا ہو پختا ہو پھر صحیح نہیں اس لیے کیونکہ پھل جو ہے وہ محتاج ہے عمل کا کام کا کہ اس کی حفاظت کی جائے خیار رکھا جائے پانی پلایا جائے درختوں کو کیونکہ وہ محتاج ہے عمل کا قبل الادراکی پکنے سے پہلے پختا ہونے سے پہلے لا بعدہو بعد میں وہ محتاج نہیں ہے بعد میں وہ محتاج نہیں ہے تو پھر لہٰذا بعد میں عقد کرنا بھی صحیح نہیں جب پھل ایک دفعہ پک جائے کل مزارعتی جیسے جیسے مزارعت ہے یہ صحیح ہے جبکہ فصل جو ہے وہ سبز ہو کچھی ہو چھوٹی ہو فصل کیا ہو کچھی ہو بقل ویسے سبزی کو کہتے ہیں یہاں مراد کچھی کے معنی میں ہے ازا کان الزرو بقلن جبکہ فصل جو ہے وہ کھیتی جو ہے وہ کچھی ہو وَلَا تَسِحُ اِزَسْتَحْسَدَا بھئی پھر یہاں میری کتاب میں استحصدہ لکھا ہے یہ درست نہیں ہے وَلَا تَسِحُ اِزَسْتَحْسَدَا اور مزارعت صحیح نہیں ہے جب فصل پک جائے کٹنے کے وقت کو پہنچ جائے استحصدہ کا معنی کھیتی کا پکنے کے وقت کو پہنچ جانا کھیتی کا کٹنے کے وقت کو پہنچ جانا کھیتی کا یعنی تیار ہو جانا کھیتی کا تو کہتے ہیں وَلَا تَسِحُ اِزَسْتَحْسَدَا اور عقد مزارعت صحیح نہیں ہے جب کھیتی کٹنے کے وقت کو پہنچ جائے یعنی کھیتی پک کر تیار ہو جائے لیکن اجارتُ الْأَرْضِ لَا تَسِحُ اِلَّا وَأَن تَكُونَ خَالِيَةً عَنْ ذَرْعِ الْمَالِكِ یہ سوال کا جواب دے رہے ہیں سوال یہ کہ کھیتی پک کر تیار ہو چکی ہے تو اب کوئی کسی کو مزارعت کے طور پر دینا چاہتا ہے وہ کھیتی لیکن آپ نے پڑھ لیا کہ کھیتی جب پک کر تیار ہو جائے تو پھر تو عقد مزارعت صحیح نہیں تو کیا زمین کی رائے پر دے سکتا ہے پھر اس دوران مثلا ابھی کچھ دن باقی ہیں دس پندرہ دن کھیتی پک گئی ہے لیکن ابھی دس پندرہ دن بعد اس کو اتاریں گے تو کیا یہ ان باقی دنوں کے اس دوران زمین کو کرائے پر دے سکتے ہیں کیونکہ عقد مزارعت تو صحیح نہیں ہیں تو وہ تو نہیں کر سکتے تو کیا یہ زمین کرائے پر دے سکتے ہیں کہتے ہیں بھئی زمین جب مشغول ہے کھیتی کے ساتھ تو اس طرح کسی کو کرائے پر دینا جائز نہیں ہے زمین جب آپ کھیتی سے خالی کر دیں پھر کرائے پر دے سکتے ہیں جب کھیتی اس کے اندر کھڑی ہے تو کرائے پر نہیں دے سکتے یہ معنی ہے کہ لیکن اجارت الارض لا تصح ہو لیکن کہ زمین کو اجارہ نہیں اس کو کرائے پر دینا وہ صحیح نہیں ہے اللہ وانتک یہ وہ یہ وہ اس غالب کتابت کی غلطی معلوم ہو رہی ہے اللہ انتکونا خالیتاً عن ذرع المالکی مگر یہ کہ وہ زمین جو ہے وہ خالی ہو مالک کی کھیتی سے پھر دے سکتے ہیں آپ نے مزارعت میں پڑا تھا کہ عقد کرنے والوں میں سے کوئی مر جائے چاہے زمین کا مالک ہو چاہے وہ عامل ہو تو پھر وہ عقد مزارعت کیا ہو جائے گا ختم ہو جائے گا فسخ ہو جائے گا ہاں اگر وہ ابھی کھیتی اگ آئی ہے تو پھر وہ عامل کے وہ رسا وغیرہ جو ہیں وہ اس کو سنبھالیں گے اور اس کو اختتام تک تیار ہونے تک اس کا خیال رکھیں گے اب یہاں پر بھی اسی طرح ہے صورت یہ کہ مثلا دونوں میں سے کوئی ایک مر جاتا ہے باغ کا مالک یا وہ عامل جو خیال رکھنے والا ہے جس کے ساتھ عقد ہوا ہے تو کہتے ہیں اگر دونوں میں سے کوئی ایک مر جائے یا مدت پوری ہو جائے عقد کی لیکن پھل ابھی کچھا ہے دونوں میں سے کوئی ایک مر گیا یا مدت پوری ہو گئی لیکن پھل درختوں پر ابھی کچھا ہے پکا نہیں ہے تو کہتے ہیں اس صورت میں وہ عامل اس کو سنبھالے گا یا اس کے ورسہ سنبھالیں گے اگرچہ باغ کا مالک یا اس کے وارث اس کو ناپسند کرتے ہوں تو یہاں دو صورتیں آگئے ایک صورت یہ بناو کہ عامل مر جاتا ہے اسی صورت یہ بناو کہ وہ باغ کا مالک مر جاتا ہے پہلی صورت بناتے ہیں کہ عامل مر جاتا ہے عامل مر گیا پھل ابھی کچھے ہیں تو اب اس کو کون سنبھالیں گے عامل کے ورسہ سنبھالیں گے اگرچہ اگرچہ باغ کے مالک کو ناپسند ہی کیوں نہ ہو وہ کہے نہیں بھئی میں دو عامل تو ٹھیک تھا اس کو میں نے زباغ دے دیا تھا اس کے بچوں کو میں نہیں دوں گا کہتے ہیں نہیں بھئی اب چاہے اس کو ناپسند ہی کیوں نہ ہو عامل کے ورسہ جو ہیں وہ اس باغ کو سنبھالیں گے اس کا خیال رکھیں گے وجہ یہ کہ ان کے جو مورس ان کا جو مورس تھا اس مورس نے اس میں محنت کی ہے تو اگر اگر ان سے باغ لے لیا جائے تو ان کی تو ساری محنت ضائع چلی جائے گی بھئی لہٰذا نقصان کو دور کیا جائے گا نقصان کو نقصان سے یوں کہیں بچانے کے لیے باغ ان کو دیا جائے گا بھئی ہاں اگر کوئی اور عذر ہے تو پھر آگے آپ کو بتائیں گے کہ چوری وغیرہ کا اگر خطر ہے ان پر اعتماد نہیں ہے پھر فسخ کیا جا سکتا ہے دوسری صورت بناو کہ باغ کا مالک مر گیا باغ کا مالک مر گیا عامل زندہ ہے پھل ابھی کچھیں ہیں تو عامل ہی کے پاس باغ رہے گا اگرچہ مالک کے ورسہ اس کو ناپسند ہی کیوں نہ کریں کیونکہ اس نے محنت کی ہے اگر آپ اس کو نکالیں گے تو اس بیچارے کا نقصان لازم آئے گا تو نقصان سے بچانے کے لیے دونوں صورتوں میں وہ باغ عامل یا عامل کے ورسہ کے پاس رہے گا بھئی دیکھئے کہتے ہیں اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک مر گیا جنہوں نے عقد کیا تھا او مزت مدت ہا یا عقد کی مدت اس معاملے کے مساقات کی مدت گزر گئی وستمرنیون نیون کا معنی ہے کچھا ہونا وستمرنیون اس حال میں کہ پھل کچھا ہے یقوم العامل علیہی تو عامل اس پر قائم ہوگا یعنی عامل اس کا سنبھالے گا اس کا ذمہ دار ہوگا او وارسہو یا اس کا وارس وَإِنْ كَرِحَتْ دَافِعُ اگرچہ ناپسند کرے دینے والا یعنی باغ کا مالک وارسوں کے پاس باغ آگیا اگرچہ باغ والا اس کو ناپسند کرے او ورسہتو یا اس کے وارس ناپسند کریں یعنی دافع خود مر گیا اس کے ورسہ ناپسند کرتے ہیں کہ عامل کے پاس باغ ہو تو بھی وہ لے نہیں سکتے اس سے دیکھئے خود دونوں صورتیں الگ الگ کر کے بتا رہے ہیں اے مات العامل وعامل مر گیا وستمرنی اس حال میں کہ پھل کچھا ہے یقوم ورسہتو العامل علیہی تو قائم ہوں گے یعنی سنبھالیں گے اس کو عامل کے ورسہ وَإِنْ كَرِحَتْ دَافِعُ اگرچہ وہ باغ کا مالک جو ہے جو دینے والا دافع کا مانا دینے والا وہ جو باغ دینے والا ہے وہ اس کو ناپسند کرے وَإِنْ مَاتَ دَافِعُ اور اگر باغ دینے والا مر جائے تو یقوم العامل کا ما کانا تو عامل اسی طرح قائم رہے گا جیسے وہ تھا عامل کام کرتا رہے گا وَإِنْ كَرِحَتْ وَرَسَتُ الدَّافِعِ اگرچہ ناپسند کریں دینے والے کے وارث استحسانا اور یہ حکم کیا ہے استحسانا ہے کہ اگر عامل مر گیا ہے تو عامل کے ورثہ ہی سنبھالیں گے اور اگر مالک مرا ہے تو عامل ہی سنبھالے گا چاہے اس کے وارث ناپسند ہی کیوں نہ کرتے ہوں کہتے ہیں یہ حکم استحسانا ہے یہ حکم کیا ہے استحسانا ہے اور استحسان کی کیا ہے استحسان کی وجہ کہتے ہیں دفعن لزرری نقصان کو دور کرنے کے لئے نقصان سے بچانے کے لئے ایک تو قیاس تھا میں نے بتایا تھا استحسان کسے کہتے ہیں قیاس خفی کو زیادہ تر ویسے تو جو بھی شرعی دلیل قیاس اس کے مقابلے میں کیا آ جائے قیاس اس کو کیا کہتے ہیں استحسان لیکن زیادہ تر اس کا اطلاق کس پر ہوتا ہے قیاس خفی پر اور قیاس خفی یعنی جس میں زیادہ غور کرنا پڑتا ہے ایک قیاس جلی ہے جو واضح ہوتا ہے زیادہ غور نہیں کرنا پڑتا اور ایک قیاس خفی ہے جس میں خوب غور کرنا پڑتا ہے لیکن قیاس خفی کو بھی استحسان تب کہیں گے جب اس کے مقابلے میں کیا ہو قیاس جلی اگر وہاں مقابلے میں قیاس ہے یعنی اور صرف قیاس خفی ہے تو پھر اس کو قیاس ہی کہیں گے استحسان نہیں کہیں گے کیونکہ استحسان کیلئے ضروری ہے اس کے مقابلے میں کیا ہو قیاس جلی یہاں بھی دیکھو قیاس جلی ہے قیاس تو یہ تقاضہ کر رہا ہے مزارعت میں جب دونوں عقد کرنے والوں میں سے کوئی ایک مرتا تھا تو عقد کیا ہو جاتا تھا عقد فسخ ہو جائے کرتا تھا تو یہاں بھی جب دونوں میں سے ایک مر گیا تو عقد کو فسخ ہو جانا چاہیے بھئی ختم ہو جانا چاہیے لیکن استحسانا جو ہے باق کو ان کے پاس رہنے دیا جائے گا اور وجہ کیا ہے نقصان سے بچانے کے لیے بھئی نقصان سے بچانے کے لیے اور میں نے بتایا تھا اس کو استحسان کیوں کہتے ہیں کیونکہ یہ مستحسن ہوتا ہے پسندیدہ ہوتا ہے اس میں لوگوں کے لیے آسانی ہوتی ہے تو اب کس میں بہتری ہے کس میں آسانی ہے عقد کو ختم کر دیا جائے یا باقی رکھا جائے باقی رکھا جائے انہوں نے محنت کی ہے اس پر بھئی کافی وہ محنت ساری ان کی ضائع جائے گی ان کو نقصان سے بچانے کے لیے آگے دیکھئے بھئی وَلَا تُفْسَخُوا إِلَّا لِعُوزْرِنْ اور اسحاقت کو کوئی بھی عقد مساقات ایک دفعہ کر لیا جائے تو وَلَا تُفْسَخُوا إِلَّا لِعُوزْرِنْ اس کو فسخ نہیں کیا جائے گا مگر کسی عذر کی وجہ سے وہاں پر تو آپ نے پڑا تھا کہ اگر بیج والا انکار کر دے بیج لگانے سے تو اس کو مجبور نہیں کیا جا سکتا یہاں مجبور قاضی کرے گا دونوں کو کیونکہ یہاں کسی کا بیج نہیں لگ رہا کوئی نقصان کسی کا نہیں ہے ہاں اگر کوئی عذر آ جائے پھر اس صورت میں اس کو فسخ کیا جا سکتا ہے عذر یہ مثلا جو عامل ہے وہ بیمار ہو گیا اب وہ بچارہ کام کار ہی نہیں سکتا تو وہ اب مجبور ہے اس عقد کو کیا کریں گے فسخ کریں گے یا مالک کو خطرہ ہے کہ یہ جو عامل ہے اسے اطلاعات ملیں کہ یہ تو پھل چوری کرتا ہے یا درختوں کی شاخیں کٹ کر لے جاتا ہے تو یہ بھی عذر ہے لہذا اس صورت میں وہ عقد کو کیا کر سکتا ہے فسخ کر سکتا ہے کہتے ہیں وَلَا تُفْسَخُ إِلَّا لِعُوذِنِ نَوْرَقْتِ مُسَاقَات فسخ نہیں کیا جائے گا مگر کسی عذر کی وجہ سے وَقَوْنُ الْعَامِلِ مَرِيزًا اور عامل کا مریض ہونا مریضا لا يقدیرو دیکھو مریض نہ کیرا آیا آگے لا يقدیرو فیل آیا اب اس کو صفت بناو اور عامل کا ایسا مریض ہونا کہ لا يقدیرو علی العمل کہ وہ عمل پر قادر ہی نہیں قادر ہی نہ ہو یعنی زیادہ بیمار ہو جائے او سارقا یا عامل کا چور ہونا ایسا چور سعف کہتے ہیں کھجور کی شاخ کو لیکن یہاں مطلق شاخوں کے شاخ مراد ہے کسی بھی درخت کی ہو پھل دا او سارقا یا اس کا ایسا چور ہونا کہ یا خاف ایسا چور ہونا کہ اس پر خوف ہو درختوں کی شاخوں کا یا درختوں کے پھلوں کا کہ وہ ان کو چوری کرتا ہے تو عذر یہ کیا ہے عذر ہے تو یہ عامل کا مریض یا ایسا چور ہونا یہ عذر ہے سورت یہ کہ آپ کے پاس ایک زمین ہے مثلا پانچ سو کنال اور بالکل بنجر اور خراب پڑی ہوئی ہے اب آپ چاہتے ہیں کہ اس کے اندر اگر وہ فلان قسم کے پھلوں کے درخت لگا دیے جائیں لیکن آپ میں اتنی محنت کی حمت نہیں اور یہ زمین ایسی جگہ ہے کہ بیکار ہی پڑی رہے گی کسی کام کے آپ کے نہیں اب آپ چاہتے ہیں کسی طرح اس میں باغ لگ جائے درختوں کا تو آپ ایک شخص سے عقد کرتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ بھئی تم اس زمین میں اگر درخت لگاؤ مثلا پانچ سو درخت اس کے اندر لگا دو فلان مثلا بادام کے لگا دو یا انار کے لگا دو یا کوئی بھی با یا خجور کے لگا دو جو اس علاقے کا پھل ہے جو ہو سکتا ہے وہاں پر تو اگر یہ اتنے درخت آپ لگا دو پانچ سال کے اندر تو آدھی زمین بھی آپ کی آدھے درخت بھی آپ کی آدھی زمین بھی آپ کی آدھے درخت بھی آپ کی اب یہ عقد کوئی کسی سے کرنا چاہتا ہے تو کہتے ہیں یہ عقد صحیح نہیں ہے دیکھئے سورت سمجھ میں آگئی اچھی طرح کہتے ہیں وَدَّفْعُ فَضَائِن فَضَائِن کہتے ہیں کھلی زمین خالی زمین وَدَّفْعُ فَضَائِن اور کھلی زمین کو دینا مدتاً معلومتاً ایک معلوم مدت تک متعین مدت تک مثلاً تین سال یا پانچ سال جتنے بھی دے کر لیں لِيَغْ رِسَة تاکہ وہ اس میں پودے لگائے وَيَقُونَ الْأَرْضُ وَشَجَرُ بَيْنَهُمَا اور جو زمین اور پھل ہیں وہ دونوں کے بیچ ہوں گے یعنی دونوں میں کا حصہ ہوگا اس میں زمین بھی آدھی اس کی اور درخت بھی آدھے اس کے لَا يَسِحُ تو یہ صحیح نہیں بھئے کیوں یہ صحیح کیوں نہیں کہتے ہیں الاشترات الشرکت فی ما ہوا حاصل قبل شرکت اس لیے کیونکہ اس میں شرکت کی شرط لگائی گئی ہے اس زمین فی ما ما سے مراد زمین ہے اس زمین کے اندر ہوا حاصل قبل شرکت جو حاصل ہے شرکت سے پہلے ہی جو شرکت سے پہلے ہی موجود ہے عاقد کر رہے ہیں اور عاقد کیا کر رہے ہیں کہ آدھی زمین بھی آپ کی ہو جائے گی زمین کے اندر اس کا کیا عمل دخل ہے زمین تو پہلے سے موجود ہے تو ایسی چیز میں شرکت کی شرط لگا رہے ہیں جو عمل سے پہلے ہی موجود ہے عامل کا اس میں کوئی دخل نہیں کیا عامل زمین بنائے گا نہیں زمین تو پہلے سے موجود ہے تو عامل کے عمل کا ایک چیز میں دخل نہیں اور آپ اسی میں شرکت کی شرط لگا رہے ہیں اس لئے یا قد جائز نہیں ہے تو کہتے ہیں الاشترات الشرکتی فی ما ہوا حاصل قبل شرکتی بوجہ شرط لگانے شرکت کے اس زمین کے اندر جو کی شرکت سے پہلے ہی حاصل ہے یعنی موجود ہے بھئی اگر یہ کوئی اس طرح کر لیتا ہے تو پھر کریں گے کیا تو بتلا رہے ہیں کہتے ہیں وَسَّ مَرُوا وَالْغَرْسُ لِرَبِّ الْعَرْضِ جو پھل ہوں گے وَالْغَرْسُ اور وہ جو پودے اور درخت لگائے گئے ہیں لِرَبِّ الْعَرْضِ وہ سارے زمین کے مالک کے ہوں گے وَلِلْآخَرِ قِيمَتُ غَرْسِهِ اور دوسرا شخص جس کے ساتھ اس نے عقد کیا تھا اس کے لیے قِيمَتُ غَرْسِهِ ان درختوں کی قیمت ہوگی جو پودے اس نے لگائے ان کی قیمت دی جائے گی اس کو وَأَجْرُ عَمَلِهِ اور اس کے عمل کی اجرت دی جائے گی جو تین سال یا پانچ سال وہ محنت کرتا رہا اس محنت کی باغ پودے لگا کے خود ہی تیار ہو جاتا ہے یا حفاظت کرنا پڑے گی پانی پلانا پڑے گا صفائی کرنا پڑے گی شاخوں وغیرہ کی تو یہ سارا کچھ کرنا پڑے گا تو یہ جو اس مدت کے اندر جو اتنی وہ محنت کرتا رہا وہ عجرِ مثل اس کو ملے گا اور نیز جو اس نے درخت لگائے پودے لگائے اس کی بھی قیمت اس کو دی جائے گی کہتے ہیں لِأَنَّهُ فِی مَعْنَ قَفِيزِ اتَّحَان اس لئے کیونکہ یہ قفیز اتَّحَان کے معنی میں ہے کیونکہ یہ کس معنی میں ہے قفیز اتَّحَان کے معنی میں ہے بھئی وہی جو مزارعات کے اندر امام صاحب فرماتے تھے کہ مزارعات اور مسالقات کس معنی میں ہے قفیز اتَّحَان اس چیز میں شرکت کر رہے ہیں جو اسی کے عمل سے پیدا ہوئی ہے اسی کے عمل سے پیدا ہوئی ہے تو یہاں پر بھی یہ جو پودے ہیں یہ کس کی محنت سے حاصل ہوئے عامل کی لہٰذا ان پودوں میں شرکت نہیں ہوگی یہ پودے سارے زمین کے اس کے ہیں یہ درخت اس کے ہیں یہ تو قفیز اتَّحَان کے معنی میں ہوا بھئی کس معنی میں ہوا قفیز اتَّحَان کے معنی میں ہوا اور قفیز اتَّحَان کی شریعت اجازت دیتی ہے نہیں شریعت اجازت نہیں دیتی کہ وہ چیز اجرت کے طور پر دےنا جو اسی عامل کے عمل سے پیدا ہو اس کو اجرت کے طور پر متعین نہیں کیا جا سکتا بھئی لہٰذا یہاں پر بھی یہ جو درخت ہیں یہ زمین کے مالک کے ہوں گے اس کو بطور اجرت کے نہیں اس کے نہیں ہوں گے ہاں یہ لگائے اس نے ہے تو ان کی قیمت اس کو دی جائے گی قیمت اس کو دی جائے گی اور یہ درخت اس نے زمین کے مالک کی اجازت سے اپنی مرضی سے لگائے ہیں کس سے لگائے ہیں مالک کی اجازت سے اپنی مرضی سے تو لہٰذا یہ زمین کے درخت زمین کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جائے جاتا ہے جڑے ہوئے ہوتے ہیں وہ تو تو لہٰذا یہ اب زمین کے تابع ہو گئے اور زمین مالک کی تو یہ درخت بھی کس کے؟ مالک کے ہاں ان کے لگانے کی ان پودوں کی جو قیمت ہوگی وہ اس کو دی جائے گی اور جتنے عرصہ وہ محنت کرتا رہا اس محنت کی عجرت اس کو دی جائے گی یہ معنی لینہو فی معنی قفیز التحانی اس لیے کیونکہ یہ قفیز التحان کے معنی میں ہے لینہو استیجار بی بعضی ما یا خروج من عملہی اس لیے کیونکہ یہ کرائے پر لینا ہے اس بعض کے بدلے میں جو اس کے عمل سے نکلی ہے جو اس کے عمل سے پیدا ہوئی ہے یعنی وہ درخت جو ہیں بات سمجھ میں آرہی اور اس کی محنت سے جو نکلا ہے بھئی وہ کیا نکلا ہے کیا پیدا ہوئے اس کے عمل سے کہتے ہیں وہ نصف البستانی اور وہ آدھا باغ ہے آدھا باغ اس کو دے رہے نا کیا دینا تھا اس کو کیا شرطہ ہوئی تھی آدھا باغ آپ کو دیں گے اور یہ آدھا باغ کہاں سے آیا اس کی اپنی محنت سے حاصل ہوا تو لہٰذا یہ کس معنی میں ہوا قفیز التحان قفیز التحان لہٰذا اس لیے یہاں پر یہ باغ اس کو نہیں دیں گے یہ پودے اس کو نہیں دیں گے اور وہاں بھئی مزارعت اور مساقات میں ضرورت تھی لوگ ہر جگہ وہ مسئلہ پیش آتا تھا اور یہ مسئلہ تو ہر جگہ پیش نہیں آتا لہٰذا یہاں ضرورت نہیں ہے اس کی گنجائش نہیں دی جا سکتی ورنہ تو ہر شخص کو جو مسئلہ پیش آئے گا وہ اس کی ضرور کہے گا مجھے اس کی ضرورت ہے تو وہ اس کو جائز قرار دے لے گا تو ضرورت کہاں ہے اور کہاں نہیں میں نے بتلایا تھا یہ فقہہ بتلائیں گے اس لئے کیونکہ یہ قرائے پر لینا ہے یعنی اس نے زمین کو کیا کیا قرائے پر لیا تین چھ یا پانچ سال کے لئے اور کس عوض کیا ٹھہرا بھی بازی مایا خروج من عمل ہی وہ باز درخت جو اسی کے عمل سے نکلیں گے پیدا ہوں گے اور خود بتلایا وہ ہوا نصف البستان وہ کیا ہے آدھا باغ ہے لہذا یہ جائز نہیں بھئی آپ نے یہ حکم کیوں نہیں دیا کہ یہ درخت اس کے ہیں ٹھیک ہے زمین تو زمین والے کی ہے لیکن درختوں میں تو شرکت ہو سکتی ہے درخت آپ یوں کہہ دیتے کہ یہ جو عامل ہے آدھے درخت اس کے کہتے ہیں بھئی جو درخت اس نے لگائے اپنی زمین میں لگائے یا دوسرے کی اور اپنی مرضی سے لگائے یا جبرن لگوائے گئے اپنی مرضی سے اس نے لگائے جب اپنی مرضی سے لگائے تو یہ درخت زمین کے ساتھ تابع ہو گئے کیونکہ درخت زمین کے ساتھ جڑے رہتے ہیں جب تابع ہو گئے تو یہ زمین والے کے ہو گئے اور اب زمین والے کے ہو گئے تو اب اس کو بھی اس کو بھی ان کی قیمت دے گا بھئی صورت سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں وہ جو پودے لگائے گئے ہیں وہ اس صاحب غرص کے لیے نہیں ہوں گے لگانے والے کے لیے نہیں ہوں گے لیانہو غرص تو یہ لساحب ہی کے نیچے کیا لکھا ہے لساحب الارض نہیں یہ غلط ہے بھئی صاحب عرض نہیں صاحب غرص مراد ہے لگانے والا لگانے والا کہتے ہیں وَإِنَّمَا لَا يَكُونُ الْغَرْصُ لِسَاحِبِ اَيْ لِسَاحِبِ الْغَرْصِ اور وہ پودے پودے لگانے والے کے لیے نہیں ہوں گے لیانہو غرص بِرِزَاهُ وَرِزَا سَاحِبِ الْعَرْضِ اس لئے کیونکہ اس نے وہ پودے لگائے ہیں اپنی مرضی سے کوئی اس پر جبر نہیں تھا اس نے اپنے مرضی سے لگائے ہیں وَرِزَا سَاحِبِ الْعَرْضِ اور کس کی مرضی سے زمین والے یا یوں کو وَرَزِيَا سَاحِبُ الْعَرْضِ اس حال میں کہ صاحبِ عرض بھی کیا تھا راضی تھا فَسَارَ تَبْعًا لِلْعَرْضِ تو یہ پودے جو اس نے لگائے یہ زمین کے تابع ہو گئے لہٰذا زمین کے تابع ہوئے تو زمین والے کے ہو گئے مطن میں اوپر آیا تھا نا وَلْغَرْصُ لِرَبِّ الْعَرْضِ وَحِيلَةُ الْجَوَازِ اب جواز کا حیلہ بھی بتلا رہے ہیں کہ بھئی کسی کو اگر ضرورت پیش آ جائے ایسا کرنا پڑے تو وہ کیا کرے کہ یہ آقد ٹھیک ہو جائے کہتے ہیں اس کا طریقہ یہ ہے کہ آقد میں یہ شرط نہ لگائے کہ پھر جب تیار ہو جائیں گے تو آدھی زمین تمہاری ہو جائے گی اور آدھی زمین میری کیونکہ زمین کے اندر تو اس کے عمل کا کوئی دخل نہیں ہے بلکہ آقد یوں کرے کہ تم جو پودے لگا رہے ہو ان پودوں کے عوض میں میں آدھی زمین تمہیں دیتا ہوں بھئی سورت سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں وحیلت الجوازی اور جواز کا حیلہ یہ ہے این یبیع نصف الاغراسی بنصف الارضی کہ وہ بیچے آدھے پودے جو لگانے ہیں بنصف الارضی کس کے بدلے زمین کے بدلے نصف زمین کے بدلے ویستاجیرو صاحب الارض العاملہ اور کرائے پر رکھ لے زمین والا عامل کو یعنی ملازم کے طور پر رکھ لے فی سلاسی سینین مثلا 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 نسال کے طور پر تین سالوں میں بشیئن قلیلین تھوڑی سی چیز کے بدلے لیاعمل فی نصیبی تاکہ وہ عمل کرے اس کے حصے میں تاکہ وہ کیا کرے بھئی دیکھو زمین اس کو دینی ہے تو زمین کے دینے کا طریقہ یہ ہے کہ اس سے کہو کہ یہ پودے لگائے ساری زمین میں اور پھر تین سال تک ان کو خیال رکھے کہ یہ باغ بن جائے تیار ہو جائیں تو جو وہ پودے لگائے اس کو آدھی زمین عیوز کے طور پر دے دے آدھی زمین عیوز کے طور پر دے دے کہ یہ جو پودے لگائیں آپ نے محنت کی ہے اس کے عیوز کے طور پر آدھی زمین آپ کی ہو گئی تو زمین آدھی اس کی ہوئی کس کے عیوز میں جو اس نے پودے لگائے ہیں اور باقی اس نے جو محنت کرنی ہے تین سال تک اس کے لئے ذرا تھوڑی جو ضرورت کے مطابق وہ اس کو اجرت پر رکھ لے آدھی زمین تو اب اس کی ہو گئی اور آدھی زمین اس کی ہے تو اس میں بھی وہ محنت کرے گا یا نہیں کرے گا محنت تو ساری میں کرے گا تو اس کی حصے میں بھی آئے گی جو زمین کا مالک ہے تو اس کے لئے اس کو تھوڑی سی اجرت متقرر کر دے اس اجرت اس کو دیتا رہے اور اس طرح اس کا باغ بھی تیار ہو جائے گا اور اس کے بھی زمین اور باغ اپنا تیار ہو جائے گا صورت سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں وَيَسْتَاجِرُوا صَاحِبُ الْعَرْضِ صَاحِبُ الْعَرْضِ اور قِرَائے پر رکھ لے زمین وَاللَّا الْعَامِلَ یعنی مزدور کو فی سلاسی سینین مثلا تین سال میں مثال کے طور پر تینوں یا چار یا پانچوں بھی ہو فی سلاسی سینین مثلا تین سالوں میں بِشَيْءٍ قَلِيلٍ تھوڑی سی چیز کے بدلے کس کے بدلے مثلا بھئی انہوں نے عقد کیا تیہ کیا تھا شروع میں یہ کیا کرنا چاہ رہے تھے آدھی زمین آدھی زمین اور آدھا باغ ملے گا ٹھیک ہے اب اب تو آدھی زمین کس کے بدلے ہو گئی آدھے باغ کے جو پودے لگائے اور تو اس کا بھی زمین بھی تیار ہو جائے گی اور باغ بھی تیار ہو جائے گا پھر دیکھو کونسی صورت نجائز تھی کہ جب باغ تیار ہو جائے تین سال کے اندر یا پانچ سال میں تو آدھا باغ آدھی زمین تمہاری اور آدھا میرا یہی شرط ہے ہوئی تھی نا اب بھی زمین جب آدھی اس کی ہو گئی تو اس کے اندر جو باغ ہے وہ بھی اسی کا ہو گا تو اس کو آدھی زمین بھی مل رہی ہے اور آدھا باغ بھی مل گیا ہے اور یہ دوسرے کی زمین میں محنت کر رہا ہے دوسرے کی زمین میں بھی محنت کر رہا ہے ابھی تو باغ تیار ہونے تین سال کا عرصہ ہے تو اب اس کو اگر پوری عجرت دیں پھر تو وہ تو اچھی خاصی بن جائے گی بھئی تین سال کی عجرت فاسد صورت میں اس کو کیا مل رہا تھا آدھی زمین اور آدھا آدھی زمین اور آدھا وہ اب تو اس کو مل چکا ہے لہٰذا اس کو مزید عجرت یہ تو مالک پر بوجھ بن جائے گی تو کہتے ہیں بھئی تھوڑی سی عجرت تیک کر دو مثلا سال کا سو روپیہ دے دیا کروں گا آپ کو میں اب سال کا سو روپیہ بھئی سو روپیہ تو ایک دن کبھی کوئی نہیں لیتا لیکن آپ دیکھو یہ مالک پر بوجھ بھی نہیں اور عجرت بھی اس کو مل رہی ہے اور گویا عجرت صرف وہی باغ اور زمین ہے بس وہی اس کو دے دی باقی سو روپیہ سال کا یہ تو کوئی چیز ہی نہیں براہ نام بھئی یعنی عجرت جو کسی مالک پر بوجھ ذرا بھی نہ ہو بھئی صورت سمجھ میں آگئی یہ معنی ہے بشیئن قلیل بشیئن قلیل تھوڑی سی چیز کے بدلے لِيَعْمَلَ فِي نَصِيبِهِ تاکہ وہ عمل کرے اس کے حصے میں وَاللَّهُ عَلَمْ اور اللہ خوب جاننے والے ہیں صورت اچھی طرح سمجھ میں آگئی تمام مسائل سمجھ میں آگئے بھئی چلیے بس بھئی هذا هو المرام وَاللَّهُ عَلَمْ بِحَقِيقَةِ الْكَلَامِ